افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد سے بھیشن لڑائی چل رہی ہے آتنکی تالیبان کو خدرنے کے لیے افغانستان سینہ تاور توڑ کاروائی کر رہی ہے اس بیچ پاکستان کی مدد سے افغانستان میں تالیبان دہشت فیلا رہا ہے تالیبان نے دیش کے ادھکتر حصے پر قبضہ کر لیا ہے امریکی سینہ کی واپسی کے بعد سے ہی دیش کی باغ دور تالیبان کے ہاتھوں میں جاتی ہوئی دکھ رہی ہے حالانکہ افغان سینہ کے پلٹوار نے یہاں گری یود جیسی استطی پیدا کر دی ہے بیٹے چوبیس گھنٹے میں افغان سینہ نے تین سو سے زیادہ تالیبانی مار گرائے ہیں افغانستان کے رکشہ منترالے کے مطابق ننگرہار، لگمن، گجنی، پکتکا، کندھار، جابل، حیرات، جوجان، سمانگن، فریاب، سرے پول، ہیلمند، نمروج، کندج، بالگان اور کپیسہ میں سینہ نے بیٹے چوبیس گھنٹے میں آپریشن چلایا ان آپریشنز میں تین سو تین تالیبانی مارے گئے جبکہ ایک سو پچیس سے زیادہ گھائل ہوئے ہیں بدوار کو دیر رات سرے پول میں ایڈش ٹرائک کی گئی جس میں چونتیس تالیبانی لڑاکیں مارے گئے اس کے علاوہ ہتھیاروں کا جکھیرہ اور لڑاکوں کا ٹھکانہ بھی تباہ کر لیا گیا اس کے ایک دن پہلے ہی تالیبانی لڑاکوں نے افغان کے رکشہ منتری بسم اللہ خان محمدی کو نشانہ بنایا تھا حالاکہ رکشہ منتری اس معاملے میں بچ گئے تالیبان نے رکشہ منتری کے گھر پر حملہ کیا تھا لیکن اس سمیں رکشہ منتری گھر پر نہیں تھے قریب پانچ گھنٹے تک چلی مٹھ پیڑ میں چار حملہ وروں کو بھی مار گرائے گیا تھا ساتھی بم حملے میں قریب آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی اور بیس سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے تالیبان کی پروکتہ جبیولہ مجاہد نے بیان جاری کر حملے کی ذمہ داری لی ہے امریکی سینگوں کی واپسی کی گھوشنہ کے بعد سے ہی افغانستان میں گری یود جیسے حالات بن گئے ہیں تالیبان اپنا قبضہ جمانے کے لیے لگتار ہنسہ کر رہا ہے پاکستان بھی تالیبان کا ساتھ دے رہا ہے پاکستان اپنے یہاں تالیبانی لڑاکوں کو شرن دے رہا ہے حالانکہ پاکستان کئی بار افغانستان کے آروپوں کو نکار چکا ہے اس ویڈیو پر آپ کی کیا اپرتکریہ ہے کمنڈ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت ورش ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجداری Roux